تو اب محفظ تو ہے جناب سیدہ سلاموز علیہہ کی ہلکا سا شوق لگانے کے لئے ہم کہہ رہے ہیں تو ابھی جو ہم گفتوب کریں گے وہ ان کے فضائل کی نہیں کریں گے بلکہ ایک جڑی بوٹی کے فضائل کی بیان کریں ایک سبزی اب آپ کہیں گے کہ جناب سیدہ سے سبزی پہ آ گئے اب یہ ایسا موضوع ہے کہ تقریباً تیس پینتیس سال پہلے اس پر ہم نے کچھ کام کیا تھا اور پھر اس کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکے یہ ہمیں بھی تاجب ہے کہ اتنے موضوعات بیان کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک عجیب سا جو ہے وہ سلسلہ رہا کہ ذہن میں بھی رہا یاد بھی رہا لیکن کبھی مجلس میں یا ملاد میں یا مثال کے طور پر جو ہمارا پورا ایک لیکچرز کا سلسلہ ہے اس کو کبھی باخن ذہن میں نہیں تھا اب یہ جو سبزی ہے یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے یعنی ساگ ہے ساگ سبزی بھی نہیں ساگ اور کیا اس سے تعلق ہے اہل بیت کا اور کیا اس سے تعلق ہے دشمنان اہل بیت کا اور اس سے پتا چلے گا کہ اہل بیت سے کتنا بغض تھا لوگوں کو سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اس سبزی کا جو انگلش میں نام ہے پہلے وہ لے دیتے ہیں اس کا نام ہے پورچو لکا اولیریسیا پورچو لکا اولیریسیا اب ممکن ہے کوئی اس کا اور بھی نام لیکن واقعا مشکل نام ہے اس کا پرننسیشن بھی مشکل ہے پورچو لکا اولیریسیا اب اس سبزی کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں تو روایت ہے ایک وسائل و شیعہ جل نمبر پچیس صفحہ نمبر ون نائنٹی فور میں اور بحال و نموار جل نمبر سکسٹی سکس اور صفحہ نمبر ٹو تھری فائی میں روایت بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلی اور چیزیں بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام رشاد فرماتے ہیں لئیسا علی وجہ الارض بقلت زمین پر کوئی بھی ساگ اتنا اشرف نہیں ہے اشرف ولا انفع من الفر فخ فرفخ سے زیادہ اشرف یعنی شرف رکھنے والا اور فائدہ پہنچانے والا ساگ نہیں ہے اب کیوں میں سوئے انگلیش کا نام لیا تھا جانگوچ کے وَحُوَ بَقِلَتُ فَاطِمَةُ اور اس ساگ کا نام ہے بَقِلَةِ فَاطِمَةُ علیہ السلام ثم قال لَعَنَ اللَّهُ بَنِ اُمَيَّعَ خُدَابَنْ تَبَارَكُ وَطَعَلَىٰ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام اوسیاء کی تمام مومنین جن و انس کی لعنت و دشمنان محمد و آل محمد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام اوسیاء تمام مومنین جن و انس کا درود ہو محمد و آل محمد پر ثم قال لَعَنَ اللَّهُ بَنِ اُمَيَّعَ کیوں ہم سموہو بَقِلَةَ الْحُمَقَعَ بنو امیع نے اس ساگ کا نام رکھ دیا تھا احمقوں کا ساگ فاطمہ کی جگہ یعنی جناب سیدہ کو ساگ پسند تھا اب کیونکہ جناب سیدہ کو ساگ پسند تھا تو شیابی اس ساگ کا احترام کرتے تھے اس ساگ مشہور ہے اور باغن اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے انگریڈنٹ وغیرہ پر توجہ دیں کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ مند اور اشرف کوئی ساگ نہیں ہے زمین پر ساگ کی بات ہو رہی ہے جس اس قسم کا کیونکہ باٹنی میں بھی مختلف پودوں کی کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے تو وہ جس کلاس کا ہے اس سے ممکن مرات ہو یہاں پہ مقایسہ پھل سے نہ کیا جائے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے انگریڈنٹ کو فقط نہیں دیکھا جاتا کہ اتنے پرسنٹ پانی ہے اتنے پرسنٹ یہ ہے اتنے پرسنٹ یہ ہے وجہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی میں اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ یہ آپ ملا دیں گے تو اسی کی تاثیر ہو جائے گی نہ بعض چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب یہ اس کی جڑ سے پہنچتے ہیں وہاں پر وہ سارے کیمیکل آپ ملا دیں تو وہ تاثیر نہیں بنتی تھوڑا سفائیتہ ہو جائے لان اللہ بن اومیہ ہم سموہ بقلت الہمقا کہ لانت بن اومیہ پر انہوں نے ساکھ کا نام رکھ دیا تھا کیا احمقوں کا ساکھ اور ابھی بھی عربی میں اس کے مختلف نام ہیں انہوں میں سے ایک نام ہے احمقوں کا ساکھ ابھی بھی کیوں رکھ دیا تھا بغضا لنا ہمارے بغض میں وعدابتا لفاتمتا سلام اللہ علیہ اور حضرت فاتمہ سے دشمنی کی وجہ سے عدابتا بغضا لنا وعدابتا لفاتمہ سلام اللہ علیہ اب یہ ساکھ کون سا ہے اس ساکھ کا ایک نام جو روایت میں بیان ہوا فرفخ اس کو بعض زگہ لغت میں بقلت المبارکہ بھی کہا گیا اور بقلت الزہرہ بھی کہا گیا اب یہ بقلت الزہرہ اور بقلت الفاتمہ بظاہر لگتا ہے کہ کیونکہ جناب سیدہ کو پسند تھا تو شیعوں نے نام رکھا اور بنو میاں نے اس کا ساکھ تو کھانا تھا اس کا نام رکھ دیا کیا بقلت الحمقہ احمقوں کا ساکھ فارسی میں اس کو کہتے ہیں خرفا اور اردو میں اس کو کہتے ہیں قلفا اب سمجھے آئے کتنا اہم ہے اب یہ جو ہے تفاق سے جب ہم نے اس کو آج سے مجھے یاد پڑتا ہے یہ ایٹی نائن اور نائنٹی کی بات ہے اس وقت ہم نے اس کو پہلی دفعہ سنا تھا ایٹی نائن اور نائنٹی میں تقریبا سنا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہے کیا یہ پتا چل گیا تھا یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے مطلب ایک ساکھ ہے جو جناب سیدہ کو پسند تھا اب ہم نہیں کہتے کوئی معجزہ ہو گیا بلدہ عالم بلاخر معجزہ کیا بھی معجزہ نہیں بلکہ ایک اللہ کی طرف سے جیسے چیز مل جاتی ہے اس میں ہمارا کرمو نہیں ہے ایک تڑپ تھی تو اللہ نے ہم جہاں رہتے تھے قم میں ایک ہمارے دوست کا وہ گھر تھا کہ اللہ ہمیں توفیقات میں اضافہ فرمائے اسلام آباد میں رضا حسین زیدی تو وہ ہمیں اپنا گھر دے گئے تھے تو اس میں صرف میں ہی رہتا تھا اور باقی ایک دو ہمارے طالب ہم رہتے تھے تو وہاں پر ایک کیاری سی تھی دل میں مجھے اتنا تھا کہ اللہ یہ سبزی کیا ہے یہ میں نہیں پتا تھا کہ یہ یہ ہے اور آپ کو تاجب ہوگا کہ بلکل وہ کیاری ایسی تھی کہ ظاہرے ہم تو توجہ نہیں دیتے تھے وہاں ہم نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ایک چھوٹے چھوٹے پودے نکلیں اس کے اندر جو ہے وہ پھول نکلایا وہ پھیل دی چلی جا رہی ہے پھر کچھ دن کے بعد کسی نے بتایا کہ بنو امیہ کے بخص کا یہ عالم تھا ہمارے کسی دوست نے کہ جو سبزی جناب سیادہ کو پسند تھی اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا تھا بقلات الہمقا تو پھر ہم نے کہا یہ کیا ہوتی ہے تو پہلے چلا جی فارسی میں کہتنے ہیں خلفہ مارکٹ میں جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا یہ تو خلفہ ہے گھر پہ آکے ایک دفعہ میں نے نگاہ ڈالی میں نے کہا جب یہ جو اتنے دن سے ہم سوچ رہے تھے کہ یا اللہ یہ سبزی کون سی ہے کھانا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی تو خود کیاری میں نکال آئی خود بخود البتہ اس کے سیڈ بھی مل جاتے ہیں اور وہ گھر میں بھی لگائی جا سکتی ہے اور اس کے سیڈ جو ہیں خلفہ سیڈ کے نام سے بھی آج ہی اتفاق سے ہم نے سرچ کیا ہم نے دیکھا کہ بابا بھی یہ ملتی ہے نہیں ملتی کیا ہے کیا نہیں تو خلفہ سیڈ کے نام سے تو یہ بتانے کا اثر حدف یہ تھا کہ اب آپ تصور کریں کہ القاب مولا امیر المومنین اس مقل کیے جا رہے ہیں فضائل اہل بیت علیہ السلام اس مقل کیے جا رہے ہیں اہل بیت سے بہت کا یہ عالم ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو ہر دور میں خدل کیا جا رہا ہے نفرت کا یہ عالم ہے کہ جو سبزی جناب سیادہ کو پسندے اس کا نام بھی بگاڑا جا رہا ہے اب یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ جس سبزی کا ہم ذکر کر رہے تھے تو کوئی نسخہ نہیں بتا رہے تھے بلکہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب آپ تصور کریں کہ کیا ہوا رسول و آل رسول کے ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ فاطمہ کی آل تو آل جس سبزی کو جناب سیادہ پسند کریں اور جس سبزی کو ان کے شیعہ پسند کریں اس سبزی پر بھی ظلم ہو جاتا ہے قرآن پر ظلم الگ اہلِ بیت پر ظلم الگ عالم یہ ہے کہ جو انسان اہلِ بیت سے وابستہ ہو جائے اس پر بھی ظلم اور اگر کوئی سبزی اہلِ بیت سے وابستہ ہو جائے تو اس پر بھی ظلم اجرکم اللہ موسیقی بیت سے وابستہ ہو جائے موسیقی بیت سے وابستہ ہو جائے موسیقی بیت سے وابستہ ہو جائے